بانگلہ دیش میں جو ہنسا ہوئی اس کے بعد جب تکتہ پلٹ ہوا تو کیا کیا ہوا یہ تصویریں پورے دنیا نے دیکھی لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ شیک خسینہ کے گھر سے ایک بلی جو ہے وہ چالیس ہزار روپے میں بھی کی ہے جی ہاں اس ویڈیو کے ذرے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہنسا کے بعد جب شیک خسینہ کے گھر پر لوگ پہنچے تو انہیں کیا کیا ملا اور کیا کیا چیزز جو ہیں کتنے میں بھی کی ہیں اگر اس سے پہلے آپ نے نیوز ایٹ ان انڈیا کا ڈیجیل پلاتفارم سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں بانگلہ دیش میں ہنسا کے بعد شیک خسینہ نے پردھان منتری کی کرسی ہی نہیں چھوڑی کچھ ہی منٹس میں ایک گھر بھی چھوڑ دیا وہ اچانک کی ایک ویمان سے بانگلہ دیش چھوڑ کر بھارت پہنچ گئی اس کے بعد پردھان کاریوں نے شیک خسینہ کے گھر سے کرسی، چیئر، کپڑے، ان کے پالتو، بٹھک، مرگیاں، مچھلی، بللی اور جرمن شیفر سائز سب کچھ لوٹ لیا لوٹ کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ کہیں سے بھی سیویلائز نظر نہیں آ رہی ہیں سب کچھ بھیانک تھا اب بانگلہ دیش کے ایک انجیو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شیک خسینہ کے سرکاری آواز سے لوٹ کر لے گئے جرمن شیفرڈ اور بللی کو واپس پردھان منتری آواز پر پہنچا دیا گیا ہے بانگلہ دیش کے انجیو نے سوشل میڈیا پر یہ بتایا ہے کہ شیک خسینہ کے آواز سے لوٹی گئے بللی کو چالیس ہزار بانگلہ دیشی ٹکا میں بیچا گیا تھا بعد میں بانگلہ دیش کی سپیشل سیکیورٹی فورس انہیں واپس لے کر آئی حسینہ کا یعنی کی شیک خسینہ کا پسندیدہ جرمن شیفرڈ بھی پردھان منتری آواز لوٹ آیا ہے ابھیاران نام کے سنگٹھن نے فیس بک پوسٹ میں کہا ہے کہ حسینہ کی بللی کو پردھان منتری آواز واپس کر دیا گیا ہے جرمن شیفرڈ کتا بھی لوٹا دیا گیا ہے حالانکہ نیوزیٹ ان انڈیا اس کی پشتی نہیں کرتا ہے ہم اس انڈیا کی کہی گئی بات آپ سے ساچا کر رہے ہیں ان انڈیا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پی ایم آواز سے لوٹے گئے سبھی جانوروں کو واپس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے جانوروں کا خیال بھی رکھا ہے ضرورت پڑھنے پر پشتی کے اپچار کی بھی ویوستہ کی جا رہی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہنسہ کاندولن کے بعد سنبار کو شیخ خسینہ نے بانگلہ دیش چھوڑ دیا تھا اس کے بعد پردوشنکاریوں نے ان کے آواز میں لوٹ پارٹ مچا دی تھی پردان منتری آواز سے بتکوں، خرگوشوں، بکریوں، بلیوں کو کائی لوگوں کو اپنے کندھوں اور گود میں اٹھا کر لے جاتے ہو بھی ہم نے وہ تصویریں دیکھی ہیں اس کے بعد کائی لوگوں نے ہسینہ کے کچھ پالتو جانور لوٹا دیے جانکاری بھی مل پا رہی ہے کہ بلیوں اور جو جرمن شیفٹ ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی جانور جو ہیں سوچی میں شامل ہیں حالانکہ دھیرے دھیرے اب جو پی ایم آواز سے جتنی بھی جانور تھے انہیں لے جایا گیا انہیں واپس کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اینجیو کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن جو تکتہ پلٹ ہوا ہے اس کے بعد سے شیخ خسینہ بھی بھارت میں ہی ہے اگلا قدم ان کا کیا ہوگا اس پر سب کی نکاحیں ٹکی ہوئی ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو کون کون سی خبریں دیکھنا پسند ہیں کومنٹ سیکشن کے ذریعے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں لیکن تازہ ترین خبروں کے لئے آپ بنے رہیے نیوز ایٹ انڈیا کے ساتھ موسیقی